اگنیویر یوجنا سے جڑی بہت بڑی ایک خبر ہے لوگ سبا چناؤ میں سب سے چرچت مددوں میں سے ایک اگنیویر یوجنا پر بہت جلد ایک خبر آ سکتی ہے کیونکہ یہی وہ مددہ ہے جس پر چناؤی گھماسان کے بعد چناؤی پرنام میں بھی کافی اثر دکھا ہے دعویٰ کیا جو رہا ہے کہ اگنیویر یوجنا میں بڑے بدلاؤ کی تیاری ہو رہی ہے موڈی سرکار اس یوجنا کا ریویو کر سکتی ہے انڈیا کی سرکار آئے گی اگنیویر یوجنا کو اٹھا کر ہم کھوڑے دان میں پھیک دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا پرباہ بھی پڑا ہے اگنیویر کی خاص طور میں اتر پردیش اور باقی جگہ میں اگنیویر جو چوبیس کے چناؤی پت پر سب سے جوولنت مددہ رہا اگنیویر جسے وپکش کے بڑے بڑے نیتاؤں نے چناؤی منچ پر اٹھایا اب اس اگنیویر یوجنا میں بدلاؤ کی سکبگہات شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس مددے کا اثر سیاسی گھماسان سے لے کر چناؤی پرنیم تک میں دیکھنے کو ملا اس باہر ہماری پوری کوشش ہوگی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں مگر اگنیویر کو اوپوزیشن میں رد کرنے کی کوشش کریں اگنیپت اسکیم کو لاغو ہوئے ڈیڑھ سال کا بکت ہو چکا ہے اور ان ڈیڑھ سال میں اسی اسکیم کو ریویو کیا جا رہا ہے اب سوطروں سے خبر ہے کہ Department of Military Affairs نے تینوں سینہ سے اس پر ریپورٹ مانگی ہے یعنی اگنیویر یوجنا میں کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں اگنیویر جوانوں کا کاریقال بڑھ سکتا ہے ابھی اگنیویر جوانوں کا کاریقال چار سال ہے پچیس فیصدی ریٹینشن کی اسکیم میں بدلاؤ ہو سکتا ہے سینہ اس بات پر چرچہ کر رہی ہے کہ اگنیویروں کے لیے ٹریننگ پیریڈ کو آم سینیکوں کے لیے نیردھاریت ٹریننگ کی طرح ہی کیا جائے جبکہ ان کے سرویس ٹائم کو بڑھا کر چار کے بجائے سات ورش کیا جائے جس سے انہیں گریچویٹی اور پورو سینیک ہونے کا درجہ دیا جا سکے یعنی جو مددہ چناؤ کے وقت اٹھا اب اس پر منتھن شروع ہو چکا ہے اگنیویر سے جڑے معاملے پر آنے والے دنوں میں کنسرکار کے دورا کچھ بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جس طرح سے بڑے فیصلوں کی اگر بات کریں تو جس طرح سے ان کے جو سیوہ کال کی جو عوضی پہلے سے تائی تھی چار سال کی عوضی کو بڑھا کر کے سات سے آٹھ سال کیا جائے سکتا ہے راہول ہی نہیں سپا پرموک اکھلیش یادو بھی اس یوجنا کے ویروض میں رہے ہیں اکھلیش کے مطابق یہ یوجنا اسویکار یہ ہے اگنیویر یوجنا کو یوہ کبھی سویکار نہیں کر سکتے دیش کی سرکشہ کے لیے اگر صرف چار سال کی نوکری دیں گے اور اس میں بھی آپ کو کوئی سویدھا نہیں ملے گی اور دیش کے لیے مرنے پر سینک کو سممان نہیں ملے گا ان چار ورشوں کے بھیتر کوئی بھی اس نوکری کو سویکار نہیں کرے گا اور گریبوں کی مدد کرنے کی پولیٹکس ہو راجنیتی ہو اگنیویر اب بھائیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہمارے پاس پارلیمنٹ ہاؤس میں سینہ بیٹھی ہوئی ہے سینہ بیٹھی ہوئی ہے اس باہر ہماری پوری کوشش ہوگی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں مگر اگنیویر کو اوپوزیشن میں رد کرنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں اگنیویر ویبستہ ترنت ختم ہونی شاہی ہے سرکار کو سویکار کرنا چاہیے کہ ان کی گلتی ہے کہ انہیں اگنیویر جیسی ویبستہ نہیں لانی چاہیے اور نہ کبھل اگنیویر ویبستہ ختم ہونی چاہیے بلکہ بہت سے نوجوان جن کو نوازگا نہیں مل پایا فوج میں جانا چاہتے تھے انہیں اومر کی چھوٹ بھی دینی چاہیے درسل اگنیویر یوجنا پینشن بلکہ کم کرنے اور سشستر بلوں میں یواؤں کی بھرتی کو بڑھاوا دینے کے لیے شروع کی گئی تھی حالانکہ نئے بھرتی کیے گئے سینیکوں کے بیچ ٹریننگ اور وشششکیتہ کی کمی کو لے کر چنتائیں جتائی گئی یہ یوجنا سالہ سترہ سال سے اکیس سال کی آیو ورک کے یواؤں کے لیے ہے جس میں چار سال کی عبدی کے لیے بھرتی کرنے کا پرابدھان ہے وہی پچیس پرتیشت اگنیویر کو پندھے سال تک بنائے رکھنے کا پرابدھان ہے یوجنا کے مطابق پچھتر پرتیشت اگنیویر جو چار سال میں ریٹائر ہوں گے انہیں بارہ لاکھ روپے ایک مشت دیا جائے گا اب خبریں ہیں کہ سشستر بل سینی بھرتی کے لیے اگنیپتھ یوجنا میں سمبھاویت بدلاؤں پر چرچا کر رہے ہیں اس میں بدلاؤں کے لیے مکہ پہلو پچیس پرتیشت ریٹین کرنا اور ٹریننگ پیریڈ والے مددے ہیں جن کو لے کر اندر کھانے چار چار شروع ہو گئی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین سرحد پار سے آئے آتنکی اگلے کچھ دنوں میں بڑے آتنکی حملوں کو انجام دے سکتے ہیں خوفیہ انپٹ کے مطابق آتنکیوں کے نشانے پر سرکشہ بلوں سے جڑی وی مارتیں بھی ہو سکتی ہیں آتنکی جنمو ڈیویزن میں حملے کو انجام دینی کی فراک میں ہے تو وہیں پشل چار دنوں میں جنمو کشمیر میں آتنکیوں سے سینہ کی چار بار پڑھ بھیڑ ہوئی ہے کٹھوہ میں سینہ نے انکاؤنٹر میں دو دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا ہے ادھر نوشیرہ اور ریاسی کے جنگلوں میں سینہ کا سرچ اپریشن جاری ہے جنمو کشمیر میں آتنکی حملے کا ایلٹ آتنکیوں کی خلاف آکشن شروع جنمو کشمیر میں چپے چپے پر پہرا جنمو کشمیر میں اگلے تیس گھنٹے سرکشہ بلکہ جبانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ خوفیہ جنسی نے جنمو کشمیر کے الگ الگ جگہوں پر بڑے آتنکھاتی حملے کی آشنگ کا جتائی ہے خوفیہ سوطروں کی ماں نے تو پاکستان سے آئے آتنکی آتنکی آتنکھاتی حملے کی فراک میں ہے خبروں کے مطابق پاکستانی آتنکی شیرہ، راجوری اور جنمو میں آتنکھاتی حملے کر سکتے ہیں ان آتنکیوں کے ٹارگیٹ پر سرکشہ بلوں کے شیویر چیک پوسٹ اور سرکاری سنسطان ہو سکتے ہیں اس آتنکی حملے کی آشنگکہ کے بعد پولیس کنٹرول روم کی طرف سے سینہ، سی آر پی ایت بی ایس ایت جنمو کشمیر پولیس کے سبی ادھیکاریوں کو alert کر دیا گیا تاکہ آتنکیوں کے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے سے روکا جا سکے اس آتنکی حملے کی alert کے بعد سرکشہ بلکہ جوان اور جنمو کشمیر پولیس آکشن میں آگئی جنمو کشمیر کے سنسٹیو علاقوں میں پہرے داری تیز ہو گئی جگہ جگہ سرچ آپریشن چلائے جانے لگے اس بیچ کٹھوا میں دو آتنکیوں کے آنے کی خبر پر پولیس آس سینہ چوکننی ہو گئی یہی نائی جنمو کشمیر کے ڈی جی پی نے آتنکیوں کو کھلا چیلنج دے دیا کہ آتنک پھیلانے والوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا اور آتنکیوں کے مددگاروں کو پچتا نہ پڑے گا ان لوگوں کو ہم خبردار کر رہے ہیں کہ وہ تو مریں گے ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے ان کے بال بچوں کو چھوڑ گے وہ ہے بھی کی نہیں ہمیں پتا نہیں ہے جلوں سے اٹھا کے لا رہے ہیں کس کو لا رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ان کو سپورٹ کرنے کے لئے بیچ بیچ میں کوشش کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ پستائیں گے کیونکہ ان کے گھر والے ان کا سٹیک یہاں پر ان کی زمین ہے ان کی زائداد ہے ان کے دوکری ہے ان کے بگیچے ہیں تو وہ اس میں دیس کے برد اگر کوئی اس طریقے سے کام کرے گا بہت زیادہ نوصہ مٹھائے گا آتنکی حملے کے الارج کے بعد سے ہی جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں سارچ آپریشن تیز ہو گیا آتنکیوں کے خلاف سارچ آپریشن کی تصویریں جمہو کشمیر کے اودھمپور سے بھی آئیں وہاں ناشفرل ہائیوے پر ایک ایک گاڑی کو تلاشا گیا کسی کے بھی سنگدگد ہونے پر اس سے کڑی پوچھتاچ کی گئی آتنکی حملے کے الارج کے بعد سے سرکشابل فل آکشن میں ہے ساوا میں بھی جمہو پٹھان کو ٹائیوے پر پہرہ سکت دکھا یہی نئی جمہو کشمیر کے ڈوڈا سے آئی یہ تصویریں دیکھئے گھنے جنگلوں میں سرکشابلوں کے جوان تلاشویہ بھیان کرتے دکھے یہ وہی علاقہ ہے جہاں آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ کے دوران جمہو کشمیر پولیس کا ایک کانسٹیبل گھائل ہوا تھا اور اسی کی ساتھ بولٹین میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیٹی موسیقی